کیا آپ جانتے ہیں کہ جنرل نیازی کی نام سے پہچانے جانے والے لیفٹنینٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی اصل میں کون تھے؟ انہوں نے اپنی زندگی کے ابتدائی شب و روز کیسے گزارے؟ اپنی بہادری اور جواں مردی سے ٹائگر نیازی کا خطاب پانے والے جنرل نیازی نے 1965 کی پاک پارہ جنگ میں کیا کیا قربانیہ دی؟ کیا یہی جنرل نیازی سکوتے ڈھاکا اور پاکستان کے دو لخت ہونے کے ذمہ دار تھے؟ یا پس پردہ حقائق کچھ اور ہیں؟ نون لگی قیادت اور پیپلز پارٹی کے شریک چیرمین آصف علی زرداری عمران خان کو جنرل نیازی سے تشبیح دیتے ہوئے بزدل اور ڈرپوک نیازی کیوں کہتے ہیں؟ وزیر آزم پاکستان عمران خان کی جنرل نیازی سے کیا رشتہ داری ہے؟ یہ سب کچھ اور جنرل نیازی سے جڑے کئی اہم تاریخی واقعات ہم آج کی ویڈیو میں جاننے والے ہیں امیر عبداللہ خان نیازی انیس سو پندرہ میں میاں والی کے مضافاتی علاقے بلو خیل میں پیدا ہوئے ان کا تعلق نیازی قوم کی سوراب خیل شاہ سے تھا تاریخ میں درج ہے کہ امیر عبداللہ خان نیازی کے جدہ امجد سوراب خان نیازی ایک بہادر جنگجو تھے جنہوں نے اپنے چاند سپائیوں اور جانساروں کے ساتھ مل کر مہاراجہ رنجیس سنگھ کی پوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور پھر لڑتے لڑتے سوراب خان نیازی نے اپنی جان دے دی امیر عبداللہ خان نیازی نے اپنی ابتدائی تعلیم میاں والی ہی میں حاصل کی بعد ازاں وہ انڈین فوج میں بھرتھی ہو گئے ابھی ان کی عمر بائیس سال تھی کہ انہوں نے بینگلور کے آرمی سکول سے پاس آؤٹ کیا دوسری جنگ عظیم کے موقع پر انہیں انڈین آرمی میں کمیشن ملا عالمی جنگ میں جنرل نیازی نے شجاعت اور بہادری کی داستانی رکم کی اور انہوں نے ملٹری کراس کا میڈل اپنے سینے پر سجایا جاپان میں بریٹش انڈین آرمی کی جانب سے بہادری دکھانے پر سینئر افسران نے انہیں ٹائگر نیازی کا خطاب دیا اور کچھ عرصے کے بعد انہیں ترقی دیتے ہوئے کپتان بنا دیا گیا سال انیس سو پینٹالیس میں انہوں نے اس وقت کے لیفٹینٹ کرنل جایہ خان جو بعد میں آرمی کے سربراہ اور صدر پاکستان بنے کی زہر نگرانی میں کوئٹا کے ملٹری انسٹیوٹ سے گریجویشن مکمل کی قیام پاکستان کے بعد کیپٹن امیر عبداللہ خان یازی نے پاک آرمی کو جائن کیا اور انہوں نے کوئٹا کے کمانڈ اینڈ سٹوف کالج میں پڑھانا شروع کر دیا انیس سو چونسٹھ میں انہیں پر موشن دیتی ہوئے برگیڈیر بنا دیا گیا انیس سو پینسٹھ کی پاک بھارت جنگ میں انہوں نے سیالکورٹ کے محاذ پر فرائض سر انجام دیئے پینسٹھ کے اسی مارکے میں یہی برگیڈیر نیازی پاکستانی فوج کا اساسہ تھے ان کی ولولہ انگیز قیادت اور جنگی حکمت عملی کو صرف اپنے ہی نہیں بلکہ دشمن بھی سراتے تھے انہیں پینسٹھ کی جنگ میں شاندار خدمات کے سلے میں صدر پاکستان فیلڈ مارشل عیوب خان نے حلال جرس سے نوازا انیس سو ستر میں ہونے والے عام انتخابات کے بعد چونکہ حکومت سازی نہ ہو سکی تھی لہٰذا مشرقی پاکستان میں حالات انتہائی سازگار تھے اور اسی ریجن میں ہندوستان بھی غداروں کو مدد فراہم کر رہا تھا انیس سو اکتر تک نیازی صاحب ترقی کر کے لیفٹیننٹ جنرل بن چکے تھے ایسے میں جنرل نیازی کو مشرقی پاکستان کی کمانڈ دی گئی پھر سولہ دسمبر انیس سو اکتر کا وہ سیاہ دن آیا جب مارشلہ ایڈمنسٹریٹر لیفٹیننٹ جنرل نیازی نے بھارت کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے شکست تسلیم کر لی اور جنرل اروڑا کے روبرو دستخط کر کے ہتھیار پھینک دئیے جنرل نیازی نے بھارتی لیفٹیننٹ جنرل جگجیز سنگھ اروڑا کو اپنا ریوالور جمع کروایا جو آج بھی انڈیا کے آرمی میوزئیم میں موجود ہے اور یوں پاکستان کے نوے ہزار فوجی جنگی قیدی بند کر بھارت کی حراست میں چلے گئے جنرل نیازی کو آرمی پروٹوکول کے ساتھ حراست میں لے لیا گیا اور وہ بھارتی ریاست مدیہ پردیش کے شہر جبلپور کے آرمی ہیڈکوارٹر میں قید رہے سکوتے ڈھاکا کے فوراں بعد جب جنرل نیازی کو کلکتہ لے جایا گیا تب صدیق سالک میجر تھے انہوں نے جنرل نیازی سے کلکتہ کے تاریخی فورٹ ویڈیم میں انٹرویو کیا تھا جس میں انہوں نے مشرقی پاکستان کی دفاع اور حکمت عملی پر سوالات کیے جس کے جواب میں جنرل نیازی صرف گلے شکوے کرتے رہے انہوں نے کہا کہ نومبر کے وسط میں ہمیں آٹھ پلاتون بھیجی جانے تھی لیکن صرف پانچ ہی مل سکیں پھر جنرل نیازی سے سوال پوچھا گیا کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس تھوڑے وسائل تھے لیکن اگر وہی تھوڑے وسائل ٹھیک سے استعمال ہوتے تو جنگ مزید چل سکتی تھی جواب میں جنرل نیازی نے کہا اس کا کیا فائدہ ہوتا ٹھاکا کی اینٹ سے اینٹ باج جاتی شہری زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی گلیوں میں لاشوں کے امبار لگ جاتے لاشوں کے گلنے سڑنے سے تاؤن اور دوسری بیماریاں پھوٹ پڑتی اس کے باوجود انجام وہی ہوتا میں لاکھوں بیواؤں اور جتیموں کا سامنا کرنے کے بجائے نوے ہزار قیدی واپس لے جانا بہتر سمجھتا ہوں ٹھاکا ڈوب گیا جنگ ختم ہو گئی ہکٹو صاحب نے اقتدار سنبھال لیا کچھ عرصہ بعد جنگی قیدیوں کی واپسی مکمل ہوئی اور بھارتی قبضے سے علاقے واقضار ہو گئے حمود و رحمان کمیشن کی جو غیر حتمی رپورٹ منظر عام پر آئی اس کے مطابق جنرل نیازی سانیہ مشرقی پاکستان کے ذمہ دار تھے لیکن جنرل نیازی آخری وقت تک اپنی پوزیشن کا دفاع کرتے رہے تب تھری سٹار جنرل نیازی کو ٹو سٹار رینگ کا میجر جنرل بنا دیا گیا اور پھر جولائی انیس سو پچتر میں انہیں فوج سے بھی نکال دیا گیا اس کے بعد جنرل نیازی پاکستان میں تو تھے لیکن گوشہ نشین ہو گئے ان تک کسی کی رسائی نہ تھی یہ وہ دور تھا جب زلفکار علی بھٹو نے جنرل نیازی کی کردار کشی کرنا شروع کر دی اور ان کے بارے میں یہ تک مشہور کروایا گیا کہ مشرقی پاکستان کی کمان لیتی ہوئے جنرل نیازی نے اپنے سینئر سے کہا کہ آپ نے مجھے ایسٹ پاکستان کی کمان تو دے دی لیکن اپنی مسٹرس کی کمان کب دیں گے بھٹو صاحب نے پہلے تو حلال جورا سمیت ان کے تمام میڈلز واپس لے لیے اور پھر ان کی پینشن بھی ضبط کر لی یاد رہے کہ پاکستان میں حلال جورت نشان حیدر کے بعد سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے زیاد شاہد نے اپنے ایک کالم میں جنرل نیازی کے انٹرویو کے حوالے سے لکھا تھا کہ جنرل صاحب ٹیشو پیبر سے آنسو صاف کرتی ہوئے بولیں ہاں زیاد شاہد ہم سے بہت غلطیاں ہوئیں لیکن جتنا جھوٹ کتابوں میں لکھا گیا ہے اس کا تو ایک فیصد بھی صحیح نہیں ہے جنرل نیازی بھٹو دور میں سیاست میں آئے اور انہوں نے جماعت آلیہ مجاہدین کے نام سے سیاسی جماعت بنائی ان کی پارٹری کا الیکشن سمبل پگڑی تھا تاہم انہوں نے خود الیکشن نہیں لڑا وہ پاکستانی قومی اتحاد کے جلسوں میں خطاب کیا کرتے اور بھپرو صاحب کی پالیسیوں پر تنقید کرتے تھے جنرل نیازی نے اپنی عمر کا آخری حصہ لاہور میں گزارا وہ یکم فروری دو ہزار چار کے روز نواسی برس کی عمر میں لاہور ہی میں انتقال کر گئے اور انہیں لاہور چھونی کے فوجی قبرستان میں سپردے خاک کر دیا گیا پاکستان کی اسکری تاریخ میں اپنے سینے پر سب سے زیادہ میڈلز سجانے والے جنرل نیازی کے بارے میں میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے 65 پاک بھارت جنگ میں ولولا انگیز قیادت کرتی ہوئے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا تھا اور بھارتی افواج کو دھول چٹا دی تھی تو دوسری طرف مشرقی پاکستان کے گورنر اور مارشلہ ایڈمنسٹریٹر امیر عبداللہ خان نیازی کو سکوت دھاکہ اور پاکستان کے دو ٹکڑے ہونے کا ذمہ دار بھی سمجھا جاتا ہے پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری اکثر عمران خان کو جنرل نیازی سے تشبیح دے کر بزدل اور ڈرپو کہتے ہوئے تانہ زنی کرتے ہیں آپ نے نواز شریف کی تقاریر بھی سنی ہوں گی جس میں وہ عمران خان کے نام کے ساتھ نیازی کا لفظ خاص لہجے میں بولتے ہیں چھوٹے میاں صاحب بھی کئی مواقع پر عمران خان کو جنرل نیازی سے تشبیح دے چکی ہیں جبکہ ایک پریس کانفرنس کے دوران مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا تھا کہ ہم عمران خان کی خاندانی روایات کو جانتے ہیں ان کی ہتھیار ڈالنے کی پرانی عادت ہے ہتھیار اٹھانے کی نہیں نون لیگی کی عادت مسٹر زرداری اور مولانا صاحب عمران خان کو جنرل نیازی سے تشبیح دیتے ہوئے بزدل اور ڈرپوک نیازی کیوں کہتے ہیں اور وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان کی جنرل نیازی سے کیا رشتداری ہے تو اس بارے میں عمران خان کے منسٹر اسد عمر کا قومی اسمبلی میں کہنا تھا کہ جنرل نیازی میاں والی سے ضرور تھے لیکن ان کی عمران خان سے کوئی رشتداری نہیں تھی ہمارے ملک میں ہر سال سولہ دسمبر کے روز سکوت ڈھاکا کے عنوان سے ٹی وی پروگرام ہوتے ہیں رسالوں اور اخبارات میں اداریہ کالم اور مزامین بھی لکھے جاتی ہیں جس میں فال آف ڈھاکا اور جنرل نیازی کے حوالے سے تبصر شامل ہوتی ہیں جنرل نیازی نے سانیہ مشرقی پاکستان اور اپنی جنگی ایام کی عبیتی دی پیٹریل آف پاکستان تحریر کی اس کتاب کا اردو ترجمہ مینی ہتھیار کیوں ڈالے کے نام سے چھپ چکا ہے جبکہ انیس سو اکتر کی سیول وار اور جنرل نیازی کے کردار کو لے کر کئی پاکستانی فوجی افسر بیوروک ریٹس اور غیر ملکی صافی کتابیں تحریر کر چکی ہیں جنرل نیازی کا یہ جملہ آج بھی تاریخ میں درج ہے کہ ٹھاکا ویل فال اونلی اوور مائی ڈیڈ باڈی مشرقی پاکستان کے علمناک سانیہ کے بعد جنرل نیازی نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا مجھے اپنی شہر میں برکہ پہن کر جانا پڑے گا جنرل گل حسن اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں کہ جب ستمبر انیس سو اکتر میں جنرل نیازی کو مشرقی محاذ کی قیادت سونپی گئی تو اس وقت جنرل گل حسن راولپنڈی جی ایچ کیو میں بیٹھے تھے یہ امتحان کی گھڑی تھی ایک کے بعد ایک جنرل مشرقی پاکستان کی کمان سنبھالنے سے انکار کر رہا تھا اور پھر یہ ذمہ داری جنرل نیازی کو سونپی گئی جن کا سینہ 28 تمہوں سے جگمگا رہا تھا انہیں تین ڈوین فوج کے ساتھ مشرقی پاکستان کا دفاع کرنا تھا جنرل نیازی تب اس امید پر تھے کہ چین ہماری مدد کو آئے گا اور امریکہ کا ساتھویں بحری بیڑا بھی ہماری امداد کو روانہ ہو چکا ہے دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں بھارت نے جنرل نیازی جنرل ارودہ اور سکوتے ڈھاکا پر ایک شارٹ فلم مبتی بنائی تھی جس میں تاریخ کو مسخ کرتے ہوئے تصویر کا صرف ایک روح دکھایا گیا اس شارٹ فلم میں جنرل نیازی کے علاوہ ظلفکار علی پھٹو، شیخ مجیب الرحمان اور اندرہ گاندی کے انٹرویوز کو بھی شامل کیا گیا تھا برگیڈیر صدیق سالک اپنی کتاب میں نے ڈھاکا ڈوبتے دیکھا ہے میں لکھتے ہیں کہ جی ایچ کیوں نے جنرل نیازی کو ہتھیار ڈالنے کا کوئی بھی حکم نہیں دیا تھا انہیں صرف جنگ بندی کے آرڈر دیے گئے تھے ایک غیر ملکی جریدے کے مطابق ڈھاکا میں عددی فوجی برتری رکھنے اور مزید دو ہفتے تک جنگ جاری رکھنے کی پوزیشن میں ہونے کے باوجود جنرل نیازی نے ہتھیار تب ڈالے جب جنرل جیکب نے جنرل نیازی کو یہ دھمکی دی کہ اگر انہوں نے سرنڈر نہ کیا تو ان کے خاندان کو قتل کر دیا جائے گا دوستو اس امید کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکان کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں